اسلام علیکم بیارے دوستو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ای بی ای می کوکنگ جو کہ آپ کے لیے زبت دس قسم کی ریسپی کے ساتھ آذر ہوا بغیر ٹائم ویس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جناب تو یہاں پر ہم نے لے لیے بوائل کیے وی آلو ون ٹیبل سپون ہری میرچ باریک کٹی ہوئی لسن باریک کٹا ہوا ٹو ٹیبل سپون جو ہے اس میں جائے گا ہرا دھنیا ہاف ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون آم چورکا پاوڈر ہاف ٹی سپون جو ہے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون نمک آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی جناب تو یہاں پر ہمارے آلو اچھے سے مکس ہو چکے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہمیں چاہیے بریڈ بریڈ کا ایک سلائس لے لیں گے اس کو ہری چٹنی سے بھر دیں گے جناب جی تو اس پر اپلائی کر دیں گے ہری چٹنی ہری چٹنی کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد سلائس کی ایک سائٹ پہ آپ نے آلو کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے سلائس کی دوسری سائٹ کو اس کے اوپر فول کر کے لگا دینا ہے جی اس طرح سے اسی طرح ون بائ ون سارے سلائس ریڈی کر لینا ہے جی جناب تو سلائس سارے ریڈی کرنے کے بعد آپ نے چلنا ہے تھرڈ سرپ کی طرح تھرڈ سرپ ہمارا آپ نے لے لینا ہے ایک کپ بیسن ٹو ٹی بل سپون اس میں چاول کا آٹا چاہے گا تھوڑی سی ہنگ پاورڈر اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو مجھے پسند اس لیے ہاف ٹی سپون لال میرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ایک چھٹکی سوڈا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کریں گے اور اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے جی جناب تو اگر آپ ہماری چینل پر پیائی دوستو نیو ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسیوی کیسی لگتی ہے جی جناب تو یہاں پر ہم نے ون بائی ون سلائس کو ڈپ کرنا ہے بیسن کی کوٹنگ کرنی ہے اور ان کو فرائی کر لینا ہے پیارے دوستو ان کو آپ چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اپنے پیارے دوستوں میں بھی بچوں میں بھی آپ خود بھی اس کو کھا سکتے ہیں بڑا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس کو لو فلیم پر پکانا ہے یہ دیکھیں جی سوری میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کر لینا ہے اور آپ اس کو گرین چٹنی کیچپ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ